اچھے کنڈوں پر اتر آیا ہے اور لوگوں کو لیٹر لکھ لکھ کر حراسہ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان تائر نصیر ناظرین ایک بڑے نظرباز آل باکستان پروجیکٹ سے مالک آدم عمین چودری کے اوپر پروگرام کروں گا اور ٹوٹلی پروگرام ہوگا اس کے اوپر کیونکہ وہ بہت زیادہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آدم عمین چودری صاحب اور آج تو انہوں نے حد کر دی کہ نیب کے اوپر الزام تراشیوں کی بوچھاڑ کر دی اور سارا الزام ڈال دیا کہ نیب کا تفتیشی آفیسر ان کے خلاف مواد اکٹھا کر رہے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے لوگوں کو کچھ سمجھ زیاری کر رہے ہیں اور ان سے کوئی بیانات لے رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے جنہیں ممران کو درخواستیں جو نوٹسز آ رہے ہیں وہ بسیکل اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ آپ آکے پی رہوں بتائیں کہ آپ نے اس پر انویسمنٹ کی تھی یا نہیں کیونکہ جو سات کروڑ بے کا پی آڈر ہے وہ انقریب جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ممران ہیں ان کو ملنے لگا ہے لیکن مزید جو آدم عمین چودری کی ویڈیو ہے میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دوں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ترجمان تھے جمعال خان انہیں بھی آدم عمین چودری کو ٹا ٹا بائے بائے کر دیا ہے کیونکہ اب انہیں انفینیٹ ٹریڈ گروپ جو کمپنی تھی جس کے اوپر میں آل ایڈی پروگرام کر چکا ہوں اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکی والا چکر وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا اب تو مزہ آئے گا لیکن جمال خان نے آئی ٹی جی کمپنی جوائن کر لیا ہے صفیان حیدر چیما کے چھتری تلے جمال خان چلے گئے اور اب آپ کو آئی ٹی جی کی ویڈیوز ملیں گی آئی ٹی جی کی حقیقت ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن آل پاکستان پروڈیکٹس کے جو آدم عمین چودری ہے ان کے لیے ایک وائس نوٹ ہے یہ وائس نوٹ سنیں یار خدا رہا اس غریب بندے کی آواز سن لو اس ٹائم تو آپ جو نوصر باز ہیں لوگوں کے پیسوں پہ یشی مارتے ہو جب آپ پکڑے جاتے ہو تو پھر یہ لوگ آپ کو بدوائیں دیتے ہیں سیفور احمان خان نیدی کا جو حال ہوا ہے وہی حال آپ کا ہوگا جس طرح کا جیل میں وہ حال اس کا ہوا تھا ہزارہ یہ وائس نوٹ آپ کے لیے سپیشل کسی نے ہمیں بیجا ہے یہ ذرا سنیے سلام علیکم آل پاکستان پروڈیکٹ کے تمام میمبر بائین بائیوں کو میرا سلام علیکم میری طرف سے اور رمضان المبارک بہت بہت ہو سر یہ کوئی تمام بائیوں سے میری تردمندانہ پیل ہے کہ یہ میرا میسیج آدم بائی تک پہنچا دیا جائے کہ میں نے آپ کی کمپنی میں نو فروری کو میرا انویسمنٹ کی تھی یہ اس کوپرس کی میں رسید شکر تھا سنڈ کر دی ہے مجھے ایک بی ویڈرانے ملا میں اس وقت بہت پریشان ہوں میری ایک بیٹی تہلی سیمیا کی پیشنٹ ہے جس کو ہر ماں بلڈ لگتا ہے تو میں نے کہا میرے پاس یہ مطلب پیسے پڑے ہوئے تھے میری ایک بڑی مشکل سے بی 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 کا زیور بیچ کی یہاں پاس میں آل پاکستان پروڈیکٹ میں انویسمنٹ کی تھی میں نے کہا چلو میلے کا جو پندرہ بیس زار پر میری بیٹی پر خرچا آتا ہے تو اس کا مطلب نہ علاج کا نکل جائے کرے گا اگر چاہت میں ابھی اپنے بیٹی کی پکچرز کو اور جہاں سے اس کو بھی لگتا ہے سندس فاؤنڈیشن نہور سے اس کا سارا کچھ آپ کو سنٹ بھی کر دیتا ہوں تو میری آپ سب بھائیوں سے بڑی خرصور اپیل ہے کہ آدم بھائی تک میرا یہ میسیج پہنچا رہے کہ میں اس طرح بہت مجبور ہوں بہت مجبور ہوں کہ میرے حال پر رہم کیا جائے آدم عمین چودری صاحب آپ تو پاکستان کے بہت بڑے نوصر باز ہیں لٹے رہے ہیں میں آپ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اس غریب ممبر کی جس نے ایک لاکھ کچھ روپے انویسمنٹ کی تھی لہور سے اس کا تعلق ہے اس کی بیٹی تھلسیمیا کی پیشنٹ ہے اس کو ہر ماہ خون لگتا ہے اور آپ کو اتنا بھی رہم نہیں ہے کیا آپ کی اولاد نہیں ہے اگر آپ کی اولاد میں کچھ ایسا گزرے گا تو کیا کریں گے آپ آپ نے اگر کسی کمپنی میں انویسمنٹ کی ہوگی اور آپ کی بیٹی گر بیمار ہو جائے تو اس کے ریبٹل میں آپ کیا سٹپ لیں گے کیا اب اس غریب ممبر کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ نیب میں جائے وہاں پہ اپلیکیشن دے کیونکہ آپ تو آلریڈی اب نیب کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع ہو چکے ہیں وہ ویڈیوز کا کچھ خلاصہ جو ہے میں نے کیونکہ وہ ویڈیوز مجھے لنک کسی نے سینڈ کیا تھا وہ ویڈیوز بھی آپ کو سناتے ہیں ویڈیو آدم عمین چودری کیونکہ یہ جو لوٹیرے ہوتے ہیں جب یہ باہر آتے ہیں یہ سنیے گا ویڈیو میں تھوڑی سی فاسٹ کر کے چلاؤں گا تاکہ ٹائم آپ کا بھی قیمتی ہے ہمارا بھی قیمتی ہے سنیے ذرا ہمارے اکاؤنٹس اور پروپٹیز منجمند کیے لیکن ان تمام غیر قانونی حدکنوں کے باوجود ڈیڑھ سال کے طویل مدد میں بھی ہمارے حلاف محض پچیس جوٹی شکایات اکٹھی کر سکا آدم عمین چودری صاحب پچیس شکایات نہیں ہے اگر کہتے ہیں تو میں وہ تمام شکایات یہاں پہ چلا دیتا ہوں آپ کے خلاف ایک سو سے زائد شکایات ابھی تک درج ہو چکی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نیب آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکا نیب نے آپ کے اوپر یہ ثابت کر دیا منی لرنڈنگ ایکٹ آپ کے اوپر لگ چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ریفرنس ظاہر ہوئے ہیں اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ منی لرنڈنگ بھی کرتے تھے ابھی آگے آپ کیا فرما رہے ہیں آپ نے تو تفتیشی کے اوپر چڑھائی کر دی ہے اور پھر ہائی کورٹ میں یہ موقع احتیار کیا کہ ہمارے پاس اٹھاسی شکایات ہیں جو سب کی سب ہمارے محالفی کی جانب سے نیب کی آئیو کی ملی بغت سے نامشامل کیے گئے چونکہ نیب کے پاس ہمارے حلاف کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذا اب نیب کا تفتیشی افسر اوچھے کنڈوں پر اترایا ہے اور لوگوں کو لیٹر لکھ لکھ کر حراسہ کر رہا ہے کہ تمام لوگ آدم امین چودری کے حلاف گواہ بنیں ورنہ ہم تمہیں کیس میں ملزم بنا دیں گے آدم امین چودری صاحب خدارہ جھوٹھ مت بولیں جو نیب کا ریفرنس دائر ہو چکے ہیں اس میں آپ لوگ آپ کے والد صاحب فیصل ایو بنگش جواد عدل اور ایک اور بندہ ریفرنس ہے اس میں نامزد اس ریفرنس میں اب نیب کسی کو ملزم بنا نہیں سکتا یہ آپ نے اپنے پاس سے ایک اس کیا کہتا ہے فائر چھوڑا ہے جو مس ہو چکے ہیں کیونکہ جب نیب کا ریفرنس دائر ہو جائے تو اس کے بعد نیب کسی کو ملزم نہیں بنا سکتا تو تھوڑی سی تصیح کر لیں آپ کیونکہ آپ لوگ ممران کو صرف حراسہ آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے پیسے دینے ہیں آپ نے رمضان سے پہلے کہا تھا میں رمضان میں آپ کو ویڈرال دوں گا آپ نے کہا تھا رمضان میں آپ کو عیدی ملے گی وہ کہاں پہ گئی عیدی آپ نے تو جو میٹنگ کرنی تھی جو کمیشن ایجنٹوں سے وہ میٹنگ بھی آپ نے پوسٹ پونڈ کر دی اب چار سے نو مئی کا آپ نے ٹائم دیا پھر تو آپ نے دعوے سے میرے لیے وائس نوٹ یہ بھیجا تھا کہ اس کو کہو کہ ایک سو انتالیس ایک سو چالیس ایک سو چوتھا کیس آپ کا ہوگا جو نیپ سے فارغ ہوگا وہ نیپ کو جو تیسرا تربیمی آرڈیڈنس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہوا کیا ہے بسیکلی آپ لوگ جو ہے عوام کو سچ نہیں بتاتے اس کے علاوہ اب کال آپ کو پتہ ہے وزیر داخلہ رانہ سنوہ اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں کہا جی کہ جس کا بھی نام ایک سو بیس دن تک اسی ال میں ڈالا جائے گا یا رہے گا اس کا نام ایٹومیٹیکل سکپ ہو جائے گا واش ہو جائے گا تو وہ بھی اب آدم عمین چودری ہو گیا یا دیگر اور جو نوصر باز ہیں وہ لوگوں کو یہ ورگ لارے ہیں ہمارا نام ای سی ال سے خود با خود نکل جائے گا لیکن اس کی بھی اس لیت ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر داخلہ رانہ سنوہ اللہ نے بسیکلی کس کانٹیسٹ میں وہ بات کہی تھی اور اس کا کہنے کا مقصد کہتا وہ پورا ہم چیز آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ آدم عمین چودری کی بات ہے تو آدم عمین چودری ایک کی اس غریب ممبر کا اگر اتنا ہی آپ کے اندر درد دل رکھتے ہو پاکستانی عوام سے محبت کرتے ہو تو اس کی بیٹی بیمار ہے تھیلسیمیا کی پیشنٹ ہے اس کا کیپٹل واپس کرتے ہیں دوسرا جن لوگوں کو نیب کی نوٹسز آ رہے ہیں بسیکلی نیب آپ کی شکایات مزید کمپائل کرے گا اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ آدم عمین چودری کو اس ریفرنس میں سزا ہوگی یا آپ کو آپ سے جھوڑ بول رہا ہے کہ نیب آپ کو حراسہ کر رہا ہے نیب کہہ رہا ہے کہ آپ گوائی دیں نہیں تو آپ کو ملزم بنا لیا جائے گا نیب کا ریفرنس دائر ہوا وہ ریفرنس آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں آلیڈی جو ملزم ہے اس کے لئے ملزم آپ نیب کسی کو نہیں بنا سکتا اب صرف نیب جو ہے ایویڈنس اکٹھے کر رہا ہے کیونکہ ریفرنس کے اوپر میں نے پروگرام کرنے تھے ویچ میں اتنی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں آدم عمین چودری روز کوئی نیا چھٹکلا چھوڑتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ عوام کو حقیقت بتاؤں کہ سچ کیا ہے کیونکہ آدم عمین چودری نے آپ کا کپیٹل واپس نہیں دینا آپ دیکھنے کے فیصل یوں بنگش دعویٰ کرتا تھا کہ میرے نام پہ آپ کو کرولر پہ صرف کے پی سے بلے گا اب وہ خود بھی غائب ہو چکے ہیں ان کا ایک ترجمان تھا جمال خان اس نے ایک دوسری کمپنی چوائن کر لیا اب آدم عمین چودری خود ویڈیوز بناتا ہے آپ کو تسلیے دیتا ہے نیا لالک پاپ دیتا ہے تاکہ اس کے خلاف آپ لوگ نیب میں نہ جائیں میں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں جب تک آپ نیب میں اس کے خلاف درخواستیں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ نو سرباز آپ کو پیسے نہیں دے گا میرپور وہاں پہ جائیں وہاں پہ پروٹیسٹ کریں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کا والد محترم آپ کو پیسے ریٹرن کر دے گا نہیں تو آپ لوگ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ درے رکھ کے بیٹھے رہے تو آدم عمین چودری یا اس کے والد نے یا فیصل یوب بنگش نے آپ کو پیسے نہیں دینے اور ایک دن آپ سنیے گا کہ یہ ہوگا آدم عمین چودری اس ملک سے فرار ہو چکا ہے کیسے فرار ہوا وہ ہم آپ کو بتائیں گے ساری چیزیں ہم نے بھی تیار کر لیا کہ اس نے کس کس سے رابطہ کیا ہے یعنی مجبور عوام پر ہنسنا شروع کر دے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ